مرحلہ آتا ہے تمبر کو خرید کرنے کے اوپر آپ پاکستان کی جس لکڑی منڈی کے اندر بھی جائیں آپ وہاں سے تمبر کو خرید کر سکتے ہیں اس کا خرید کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے مناسب سے مناسب دام کے اوپر آپ تمبر کو خرید کریں تمبر مین آپ شیشم یعنی پکے شیشم کا بھی کام کر سکتے ہیں کچھے شیشم کا بھی کام کر سکتے ہیں تو کچھے شیشم سے مختلف اشیاء بنتی ہیں اور پکے ششم سے مختلف تو یہ دونوں کیٹگری علیدہ علیدہ ہیں اور یہ علیدہ علیدہ ورکنگ میں لے کے آیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خرید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی کسی بھی لکڑی منڈی کے اندر جائیں اور وہاں پر آپ کو مختلف ٹالز ملیں گی جیسے کہ یہاں دریہ خان لکڑی منڈی کے اندر تقریباً سو سے ایک سو بیس ٹالز ادھر موجود ہیں جو کہ روزانہ ادھر سٹینڈ سے جہاں پر لوگ کٹائی کر کر اپنا مال لے کر آتے ہیں وہاں سے وہ ٹرولی کو ثابت مال کو خرید کر کے اپنی ٹال پہ اتارتے ہیں تو وہاں پر لیبر چھانٹی لگا کے ٹمبر کو علیدہ کر دیتی ہے اور اس کے پائے کو علیدہ کر دیتی ہے تو آپ صبح صبح فرس ٹائم جب وہ چھانٹی لگا دے تو فوری آپ ٹال والے کے پاس جائیں اور اس سے وہ ٹمبر خرید کریں تو ٹمبر آپ نے مناسب سے مناسب ریٹ پہ خرید کرنا ہے اور ٹال والے کے پاس سے نیٹ پیمٹ کے اوپر آپ کو بہت ہی اچھے ریٹ کے اوپر یہ خرید کرنے کو مل جاتا ہے تو یہ خرید کر کے آپ لکڑی منڈی کے اندر دس مرلے سے ایک کنال تک کسی بھی لکڑی منڈی کے اندر آپ دس مرلے سے ایک کنال تک جگہ اپنی کرائے پہ ضرور لیں اور چھوٹا سا وہاں پر آفیس بنا لیں اپنا تو یہاں دریہ خان لکڑی منڈی کے اندر ایک کنال کا پلات تقریباً دو ہزار پچی سو روپے پر منت کے حساب سے کرائے پہ مل جاتا ہے تو اگر آپ یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹالز والوں سے ٹمبر آپ خرید کر کے وہ اپنی ٹال کے اوپر لے آئیں اپنی جگہ پر لے آئیں اور اس کا ٹمبر کا ایسا ہے کہ پاکستان کی مختلف منڈیوں سے دیگر منڈیوں سے یہاں پر وپاری آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹمبر خرید کرنے کے لئے پایا خرید کرنے کے لئے اور بالن خرید کرنے کے لئے تو جو اپنی ٹمبر خرید کرنے کے لئے آتا ہے وہ آپ کی ٹالز کے اوپر لازمی آئے گا اور آپ سے ٹمبر خرید کرے گا اس کے علاوہ دوسرا ٹمبر خرید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو سیٹ اپ بنانے کے لئے بولا ہے کہ آپ ایسے سیٹ اپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جو کہ یہاں پر ٹال سے ٹمبر خرید کر کے اپنی جگہ پر جس طرح یہ ہم نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے یہاں پر وہ اپنا ٹمبر اکٹھا کرتے ہیں تو لوگ ان کے پاس سے باہر لے کے جاتے ہیں تو پاکستان کی بڑی منڈیوں کے اندر پکا شیشم یہ اگر آپ نے فروخت کرنا ہو تو ملتان کی لکڑی منڈی بہت ہی ٹمبر مارکیٹ بہت ہی مشہور مارکیٹ ہے تو آپ اگر کہیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی ٹمبر کی اگر مارکیٹ ہے تو وہ ملتان ہے تو آپ اس کو وہاں پر بھی سیل کر سکتے ہیں وہاں پر اگر آپ سیل کرنے جاؤ گے تو اس کا فائدہ یہ ہے وہاں پر آپ کو نیٹ پیمٹ ہوگی اور بولی کے اوپر مال بکے گا اور اگر آپ کچھے شیشم کا کام کرتے ہیں ہلکے کلر والے شیشم کا ٹمبر کا کام کرتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے یا پاکستان کی چھوٹی منڈیوں سے لے کر فیصلہ باد چنیوٹ ادھر آپ اس کو اچھے ریٹ میں سیل کر سکتے ہیں ان کی روٹین یہ ہے کہ وہ بیس سے پچیس دن کا ادھار کرتے ہیں بیس سے پچیس دن کے ادھار پہ آپ سے مال لیں گے اور اچھے ریٹ پر وہاں پر فیروخت ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر ادھار کا تھوڑا سا معاملہ ہے تو دوسرا یہاں پر جیسے لوگوں نے میں نے آپ کو بتایا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے آپ ڈائریکٹ وہاں سے آ کے جسٹ ایک چھوٹا سا آفیس بنا لیں اور جو لوگ یہاں پر ٹال سے اکٹھا کر کے مال اپنے جگہ پر رکھتے ہیں آپ ڈائریکٹ ان سے جیسا کہ یہ ٹیمبر اکٹھا ہوا ہے آپ یہاں سے ہمارے پاس سے بھی خرید کر کے مناسب ریٹ کے اوپر پاکستان کی دیگر منڈیوں کے اندر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو یہ تھی شیشم کے بارے خرید کرنے کے متعلق اور اب میں اس کو آپ کو فیروخت کرنے کی تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا اس کو فیروخت کرنے سے پہلے آپ اپنا تخمینہ لگائیں کہ میں نے یہ کتنے ریٹ کے اوپر خرید کیا ہے پھر اس کے اوپر آپ لوڈنگ کا خرچہ ڈالیں گے جو کہ ٹیمبر کا بیس روپے پر مندریا خان لکڑی منڈی کا چل رہا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا کرایا بھی اس کے اوپر ڈالیں گے پھر ویہیکل کا کرایا ڈالیں گے پھر تقریباً یہاں سے اگر ملتان فیصل آباد لاہور کراچی ان منڈیوں تک اگر آپ اپنے مال کو رسائی دیں گے تو تقریباً اس کے اوپر ایک ہزار روپے سے بارہ سو روپے ایک گاڑی کے اوپر کانٹے کا اور ٹی ٹی اور اس کا جنگلات والا خرچہ ہے وہ آپ دو روپے اس کے اوپر خرچہ ڈالیں گے تقریباً بائیس روپے لوڈنگ اور جو ایکسٹرا خرچہ ہے چارجز آئے گا وہ اور پھر گاڑی کا کرایا تو گاڑی کا کرایا فیصل آباد کا ہماری منڈی سے ایک سو دس روپے پر من کے حساب سے چل رہا ہے لاہور کا ایک سو تیس روپے سے ایک سو ساٹھ روپے تک کرایا چل رہا ہے اور کراچی کا چار ہزار روپے پر ٹن کے حساب سے کنٹینر وہاں سے جو یہاں پر مال لے کر آتے ہیں واپسی کے جو کنٹینر جاتے ہیں واپسی کی جو بہیکل جاتی ہے وہ چار ہزار روپے چھتیس سو روپے سے چار ہزار روپے پر ٹن کے حساب سے کرایا لے رہے ہیں تو آپ نے یہ سب چیزیں ایڈ کر کے پھر جب آپ دوسری منڈیوں کے اندر اس کو لے کے جائیں گے وہ آپ سے آڑت کٹیں گے کمیشن کٹیں گے تو ملتان کی منڈی کا اگر آپ سنگل گاڑی لے کر گئے ہو تقریباً ان کا چھ ہزار روپے سے تیرہ ہزار روپے کمیشن کا خرچہ ہے تو آپ نے یہ کمیشن وغیرہ تمام اخراجات اس کے اندر ڈال کے پھر آپ نے اس کا حساب لگانا ہے کہ میں اس ٹنبر کو خرید کروں یا نہ کروں تو آپ نے اپنی رینج کا ٹنبر خرید کر کے دیگر دوسری منڈیوں تک اس کو لے کے جانا ہے تو اگر آپ کو اس کے اندر پرابلم ہو ہم آپ کو یہاں پر جگہ بھی لے کر دے سکتے ہیں اور ٹنبر خرید کرنے کا طریقہ بھی بتا سکتے ہیں یہاں پر دریہ خان لکڑی منڈی کے پی کے کی کوئی سی بھی منڈی ہو وہاں پر اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہو تو نیچے دیے گئے سکرین پر وٹس ایپ نمبر چل رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کی اگر کوئی بھی پریشانی لکڑی کے وڈ کے حوالے سے آپ کو آ رہی ہے تو ہم آپ کی انشاءاللہ تعالی وہ پریشانی سالو کریں گے آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ